اسلام کے ویئرز آج ہم بنائیں گے بانانا بریڈ بانانا بریڈ بنانے کے نئے جو انگریٹینٹس مجھے شاہی ہیں وہ کیون سے ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں تو چلیں اس طرف چلتے ہیں نیدہ ون ون فورڈ بانانا تین ادر چینی 3 اور 4 کپ گھیر ملک اندے ایسنس بیکنگ پاوڈر میٹھا سوڈا اب سب سے پہلے ہم اپنے میدے کو چھان لیتے ہیں میں نے میدے کو چھان لیا ہے میں نے اس کو تھوڑا سا اوپر سے چھانا ہے اس میں میں نے بیکنگ پاوڈر اور میٹھا سوڈا ایٹ کر کے اس کو چھان لیا ہے اب ہم اندے اٹھ کروں گا اب ہم اپنے دوسرے پروسیجر کی طرف چھلتے ہیں اب سب سے پہلے اس میں میں چینی اٹھ کروں گی اس طرح سے اور اس کو ہم خورا سا بلینڈ کریں گے اس کے بعد میں اس میں گھی اٹھ کریں گے اس چینی سو بلینڈ کرنے کے بعد ہم اس میں گھی اٹھ کریں گے یہ ہم نے اکنے اس میں ملک رہا سنوں اس کو اس سے ڈھنے کی اس طرح سے اس طرح سے یہ ہو گیا ہے اس کو ہم بھی اور کریں گے اب میں اس کے اندر انڈے اٹ کروں گی لیکن اس طرح سے اس کو بکر ہم نے بھی اور ملائم کرنا ہے بیٹر ہمارا یہ دیکھیں اس طرح سے سموت ہو گئے اب میں اس کو نکال لیتی ہوں ایک پین بول میں یہ ہم نے اس کو پین میں ڈال دیا اس طرح سے ہم نے سارا بیٹر جو ہے بول میں انکال لیا ہے اب میں اپنے بنانا کو میش کروں گی اب میں ایک وک کے ملے سے اس کو اس طرح سے میش کروں گی اس کو ہم اچھے سے میش کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے کیلے میش کر لیے ہیں اب ہم کیا کریں گے ہم اس کو اپنے اس بیٹر میں ڈال دیں گے اس طرح سے ہم اس کو بیٹر میں ڈال دیں گے اب میں اس کے اندر بنیلا ایسنس ایڈ کروں گی ہم نے اس میں بنیلا ایسنس کے ڈال دیئے ہیں اب ہم اس کو اچھے سے مکس اپ کریں گے کہ جو بنانا ہے اس کے اندر مکس ہو جائے اس جہاں سے یہ دیکھیں مکس اپ ہو گیا ہے اب ہم کیا کریں گے ہم اس میں اپنے ڈرائر انگریڈنس جو کے میدہ میٹھا سوٹا اور پیکنگ پورڈر جس کو میں نے چھاند کے رکھا تھا ثورت س 그리고 ثورت سماع ضددئ سے اس کو ایٹ کریں گے سننس زرخوض اس کو اسے کیسے دیکھیں اس رقوں کو مکس کر کے جائیں گے ثورت سام عیęd کر ایخ مکس مکس ہونے کے بعد میں اس میں اپنا باقی کا بیٹر ایٹ کر دوں گے يعنی کہ اندر میندہ ہے وہ ہم اپنے مدہ میں ڈہا سے بفور influence اس سماع سے ہم حیمیلاتے جائیں گے ٹھیک ہے اس کو ہلانے کے پاس اب میں اس کے اندر باقی جو ہمارا میدہ بچہ تھا اسے ایڈ کر دوں گی ٹھیک ہے اہی آئیڈ ہو گیا اب ہم اس کو اچھے سے ہنائیں گے اس کو ہم مکس اپ کریں گے اب آئیسا آئیسا ہے تاکہ بیٹھا چاہے وہ ایزی لی مکس چاہے ساتھ ساتھ دیتی تھی یہ مکس اپ اوڈر میں نے اپنے اوون کو ٹو فٹی ڈگری پر پری ہیٹ ہونے رکھتی ہے تاکہ وہ اچھے سے گھان ہو چاہے پھر ہم اس نے اپنا امیزہ رکھنے بیکنگ کے لیے اب میں اس میں دودھ اور دودھ ایٹ کروں گے زیادہ دودھ ہم نہیں ایٹ کریں اگر آپ کو مکس کر کے دیکھیں اگر آپ کو لگے کہ آپ کی لیول ایسا نہیں ہے جیسے آپ کو پیکنگ کے لیے چاہیے تو آپ ایٹ کریں دودھ تو بڑھنا نہیں اگر آپ کو مکس اپ کریں اچھے سے مکس اپ کریں یہ دیکھیں جب ایسا اس کا لیول ہو چاہے گا تو ہمارا یہ بیٹر تیار ہے اب ہم اس کو اپنی ایک گریس ٹرے میں ڈالیں گے میں نے ٹرے کو گریس کرنیا ہے اب میں اس کے اندر آہستہ سے ہمارا پیٹر ایٹ کروں گے یہ دیکھیں میں نے ٹرے میں اس کو ڈال دیا ہے اب ہم اس کو اس طرح سے دونوں ہاتھوں سے ٹاپ کریں گے اب یہ بیک کرنے کے لیے ریڈی ہے اب ہم اس کو جیسے ہی ہمارا اورون پری ہیٹڈ ہو جائے گا اس میں ٹرے پر 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 ٹر ہماری بنانا برٹ تیار ہے دیکھیں آپ کو اچھی لگی ہو ضرور ٹرائے کیجئے پھر یہ دیکھنے آپ اسے سلائس کو بھی دیکھنے تاکہ آپ اندازہ ہو جائے کہ کتنے سوفٹ ہے یہ آپ کو ضرور ٹرائے کریں گے اور میرا چینل سبسکرائب کرنا مت پونیے گا میری ریسپی ضرور دیکھتے رہیں اسی طرح سے پھر ملکات ہوگی اتنے ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ